موسیقی ویلکم ٹو مائی چینل امی کا کچن راج بندرک کرنے کی تکیہ میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں سب سے پہلے ہم چوپر میں ایک ست میٹھ لیں گے چھوٹا سا ٹکرہ ادرکہ لیں گے اور ایک عدد پیاس لیں گے ان تمام حجزہ کو ہم چوب کر لیں گے چوب کرتے ہوئے اس بات کے حیاء رکھیں کہ یہ بلکل پیس کی شکل میں نہ آ جائے اس کو دردرہ رکھنا ہے اس طرح سے اب ہم کچھا کیمہ لیں گے اور چوب کے ہوئے تمام حجزہ اس میں ہم شامل کر دیں گے وان ٹیبل سپون ہم ہشک دھنیا لیں گے تھوڑا سا زیرہ ایک چمچ نمک اور نمک آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ایڈ کیجئے گے اور ایک ہی چمچ میں نے سرح مرچ اور تھوڑا سا مینے گرہ مسالہ پاورڈر ڈالا ہے اور ایک تی سپون میں نے یہاں پر کرش چلی ایڈ کی ہے اب تھوڑا سا دھنیا شامل کیجئے اور ان تمام حجزہ کو آپس میں اچھی طرح سے یک جان کر لیں ان سب مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اپنے ہاتھوں کو آئل سے گریز کر لیں اور پھر کیمے کے چھوٹے سے بال لے کر ان کو راؤنڈ راؤنڈ اپنی ہتیلی میں گھوماتے جائیں اور بال کی شکل دیتے رہیں اور آہستہ آہستہ سے اپنی ہتیلیوں میں پریس کر کر اس کو ٹکی کی شیب میں لے آئیں اور یہ نہ زیادہ موٹی ہونی چاہیے نہ ہی بہت زیادہ پتلی کچھے کیمے کی ٹکیوں کو فرائے کرنے کے لیے ایک پہنبر ہم آئل ڈالیں گے جب آل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس میں سب ٹکیاں ایک ایک کر کر رکھتے جائیں گے آج کو نہ تو آپ نے زیادہ کم رکھنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ اس کو آپ میڈیم فلیپ پر فرائے کیجئے جب کیمے کی ٹکیاں ایک سائٹ سے اپنا کلر چینج کر لیں تو ان کو ایک ایک کر کر کے فلیپ کر کے دوسری سائٹ سے پتنے کے لیے رکھتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے ان کو فرائے ہونے دیں جب یہ فرائے ہو جائے اور اپنا کلر گولڈن براؤن کر لیں تو کیمے کی ٹکیاں یہ آپ کی ریڈی ہیں ان گرم گرم کی ٹکیوں کو گرم گرم روٹے کے ساتھ سرب کیجئے خود بھی کھائیے اور سب کو کھلائیے یہ بہت ہی لزیز اور بہت سپائسی مزے کی ٹکیاں ریڈی ہوئی ہیں ان کو آپ چٹنی کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے خوش رہیے اللہ حافظ